بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں حالات میں ہوں سیج اوزری لو جی پی ٹی اے والوں کی سنی گئی ان کے جو وقلہ ہیں پی ٹی اے کے وہ بڑا شور مچا رہے تھے اور جو ان کا سوشل میڈیا ہے وہ بڑا شور مچا رہا تھا پھر جناب اسلامباد آئے کورٹ کے چھے جد جو نے جو خط لکھا ہے اس پہ جناب از خود نوٹس لیا جائے اور ٹویشن نہ بنایا جائے بلکہ سپریم کورٹ جو خود ہے اس کی ہیرنگ کرے اور فل کورٹ بنائی جائے اب نیا مطالبہ شروع ہو گیا ہے کہ جناب فل کورٹ بنائی جائے ساتھ رکمی بینچ نہ بنایا جائے اور یہ ساتھ رکمی بینچ جو بھی آگے جا کے اگر فل کورٹ بند گئی ہے تو یہ اپنی کاروائی کیسے آگے بڑھائے گی یہ عدالت اور پھر کیا چھے ججز جنہوں نے خط لکھا ہے ان کو بھی طلب کیا جا سکتا ہے اور ان کے دائرہ کار کے ساتھ تک ہے اے وین ایٹی فور ساب آڈیکل تھری کے تحت اور جنہوں نے کاروائی شروع کر رہی ہے تو اس کا دائرہ اختیار عدالت کا کہاں تک ہے ماضی کے مقدمات جو ہیں وہ اس میں کیا کہتے ہیں ان سارے معاملات میں اور معاملہ کس کروٹ بیٹھے گا کیا یہ ججز جو ہیں یہ ان کا جو کوڈ آف کنڈکٹ کے حوالے سے بھی کوئی بات جو ہے وہ ہو سکتی ہے اس پرشیڈنگ کے دوران اور عمران خان کو ایک دن میں دو دو ریلیف دیے جا رہے ہیں اور کس عدالت کی طرف سے دیے جا رہے ہیں اس عدالت کی طرف سے جس کے چھے ججوں نے خط لکھا ہے انتظامیاں اور ای ایس آئی اور حساس عدارے ہمیں تنگ کر رہے ہیں ہماری اوپر پریشر بڑا ہے ہمارے ساتھ رابطوں کی کوشش کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ جس پر یہ سارا سوہ موٹو وغیرہ کی کاروائی جو ہے وہ آگے چلی ہے آگے بڑی ہے تو اسی عدالت سے انہیں ریلیف بھی مل رہے ہیں اور پھر ایسی باتیں بھی سننے میں آ رہی ہیں کہ امران خان عید سے پہلے پہلے شاید باہر آ جائے کیا وہ باہر آ سکتے ہیں یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پہلے تو آپ سب کو پتا ہے کہ چھے جو نے خط لکھا تھا اسلامت آئی کورٹ کے موسن اکتر کیانی صاحب جو سینئر موس جاجین میں خط لکھنے والوں میں اور انہوں نے سپریم جیشل کونسل کے خط لکھا تھا اس پر فل کورٹ ہوا اور فل کورٹ نے یہ منظوری دی کہ جناب آپ وزیری آزم سے بات کر لیں یعنی دوسرے 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 وزیری آزم کو طلب کیا گیا اور پھر وہاں یہ تیہ ہوا کہ جناب آپ لوگ جو ہیں ایک انکواری کمیشن جو ہے وہ تشکیل دے دیں سارے معاملات پھر اس کے تیوارز بن گئے اور تصدق سینجلانی صاحب جو ہیں ان کو کمیشن مقرر کر لیا گیا انکواری کمیشن اور یک رکنی ایک رکنی یہ کمیشن تھا تو وہ پھر جناب انہوں نے اب جواب دے دیا ہے خط لکھ کے وزیری آزم کو مادرت کر لیا ہے علیہ دا کر لیا انہوں نے اپنے آپ کو اس سارے پراسس سے پھر جناب میں انکواری نہیں کر سکتا اس کی انہوں نے بقیادہ ریزننگ دیا وجوہات بیان کی ہیں اب صورتیال یہ ہے کہ ایک دن پہلے ان جو خط ایک لکھا گیا تین سو مقلا کی طرف سے چیف جسر پاکستان کو جناب اس پہ از خود نوپس لیا جائے اور وہ جو خط لکھنے والے صاحبان تھے ان میں ساکب جلانی صاحب جو تصدق سین جلانی صاحب کے صاحب زادے ہیں ان کے بھی دسکت موجود تھے اور کل ہی یہ لگ رہا تھا مجھے میں بھی لاغ نہیں کر سکا کہ شاید تصدق جلانی صاحب جو ہیں یہ انکار کر دیں کیونکہ میں بھی گھر والوں کو پریشر ہوتا ہے کہ مسئلہ ہوگا نا بیٹے نے اہمی دنی دسکت کرتے یار ساری کل دیکھنے لی اندھی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اب انہوں نے کہا ہے کہ جناب جو خط لکھا ہے تصدق جلانی صاحب نے ان میں انہوں نے لکھا ہے کہ جناب جو ترمز آف ریفرنس ہیں ان کے بارے میں میرے کچھ تحفظات ہیں کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شاید جو خط لکھا ہے ججوں نے یہ اس سے مطابقت نہیں رکھتے ترمز آف ریفرنس اور پھر انہوں نے کچھ بات لیگل بات کی ہے کہ جناب یہ جو اگر کمیشن کے طور پر ہمیں کاروائی شروع کر دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی عدالتی ادارے جو ہیں یعنی سپریم جیشی کونسل یا سپریم کورٹ اس کے معاملات میں کہیں مداخلت نہ بنتی ہو اور پھر سب سے بڑی جو بات انہوں نے کی ہے وہ جو ہم بات کر رہے تھے پہلے دن سے کہ جناب یہ غلط فورم پہ انہوں نے خط لکھ دیا ہے ججوں نے چھے ججوں نے سپریم جیشی کونسل اس کا فورم نہیں ہے تو انہوں نے یہ اپنے خط میں یہ لکھا ہے انڈا میں نے جو این کارٹگل دو سو نو ہے جو سپریم جیشی کونسل سے متعلق ہے اس کو بھی دیکھا ہے اور ججوں کے خط کو بھی دیکھا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پوری طرح جو خط ہے یہ دو سو نو جانی جو سپریم جیشی کونسل والا معاملہ ہے اس کے کرائیٹیریہ پر پورا نہیں اترتا تاہم جو چیپ جسٹس ہیں کازی فائز حصہ صاحب وہ کیوں کہ ادارے کے سربراہ ہیں دونوں اداروں کے وہی سربراہ ہیں سپریم جیشی کونسل کے بھی سربراہ ہیں سپریم کے لیے اقدام کر سکتے ہیں یہ ان کا خط ہے اب میری بات ہوئی ہے جو ہمارے وزیری قانون ہیں آزم وزیر طارد صاحب سے تو انہوں نے یہ میں نے پوچھا کہ صدق علانی صاحب نے اچانک ہی آپ کو خط لکھ دیا آپ نے پوچھا نہیں تھا ان سے انہوں کا بلکل پوچھا تھا بلکہ دو دفعہ ان سے میری بات ہوئی تھی ایک دفعہ ریفرنس میں بات ہوئی تھی ایک مرتبہ یہ ان کی جو رائے لی گئی تھی کہ اب آپ کو بنایا جا رہا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہاں سے عدلیہ کی طرف سے تین نام آئے تھے ان میں سے کسی ایک کو بنا دیا جائے اس میں جو میں نے ذکرشید ناصر الملک صاحب کا نام تھا اور مشیر عالم کا نام تھا یہ سپریم کورڈ کی طرف سے آئے تھے اور پھر یہ بھی کہا گیا تھا کوشش کریں کہ صاحبک جیو جسٹس ہوں وہ ہوں اور اچھی صاحب اور شورت کے حامل ہوں تو پھر انہوں نے وہ ان کو صندق علانی صاحب کا نام نکلایا کہ جنب صندق علانی صاحب کو بنا دیں کیونکہ وہاں جو دوسری پی ٹی آئی والے مکلے ہیں اب اب اتراز جو ہے جاج کی شخصیت میں کسی کو نہیں یہ کوئی نہیں کہہ رہا تینب صندق علانی میں یہ برائی ہے صندق علانی ایسا ہے صندق علانی بھی ایسا ہے بس اہمی جیسے انتشار نہیں بھیلانا ہوتا انتشاری قوتیں ہیں یہ دراصل جو پی ٹی آئی والے ہیں ان کے مکلہ بھی اور دیکھیں پاکستان بھر کی جو بار اسوسییشنی اور بار کونسلے ہیں بڑی بڑی سب نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا کہ تصدق علانی صاحب ٹھیک ہیں کمیشن بن گیا ہے اب کاروائی آگے بڑھنی چاہیے اب ہونا تو یہ چاہیے تھے کہ کمیشن کو کاروائی کرنے دیتے ہیں پھر کمیشن جو اپنی سفارشاہ دیتا اگر اس پہ عمل نہ کرتی اکومت اپلن تو قانونی طور پر باباند نہیں ہے حکومت وہ رائے ہوتی ہے لیکن ظاہر ہے ایک جب اتنے بڑے معاملے کی انکوائری جو سامنے آیا ہے تو پھر عدالت سے رجوع کیا جا سکتا ہے بہنی ایٹی فورس آب آٹیکل تھری کے تحت جنب آپ عدالت سے پوچھا جائے عدالت پوچھے حکومت سے جنب آپ نے یہ جو مرتب کروایا ہے ایک رپورٹ انکوائری رپورٹ تو پھر اس پہ عمل کیوں نہیں ہو رہا پھر جانا چاہیے تھا لیکن یہ انہوں ان کا کام ہی یہ ہے انتشار پھیلانا اب انہوں نے جو ان کی کیبنٹ ہے لہور ہائی کربار میں یعنی لہور ہائی کربار اسوسٹیشن کے جو اہدے داران ہیں ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے اگر جو صدر ہیں وہ جماعت سلامی کے ہیں لیکن وہ حمایت ان کی ان کو حاصل دیا میدوار نامد دنوں نے کیا ہوا تھا تو یہاں ایک سیمنار ہو گیا جناب یہ سو موٹو لیا جائے اور فول کورٹ بنائی جائے جب پتہ جال گیا وہاں سے کہ جناب وہ سو موٹو لے لیا ہے تو پھر یہ کہنے لگے جناب فول کورٹ بنائی جائے اور بھائی میرے دستیاب ججز جو ہیں انہی سے ان سب کو بتا ہے ان سب وکلا کو پتا ہے جتنے بھی سینئر وکلا ہیں حامد خان کل تک پانچ ججزوں کی بات کر رہے تھے آج وہ بھی فول کورٹ کی بات کر رہے ہیں جناب آ کے چل کے فول کورٹ بن جائے گی کیونکہ ابھی تو ابتدائی سماعت ہے آگے جا کے دیکھیں کیا ہوتا ہے بغیرہ بغیرہ اس طرح کی باتیں اب انہوں نے حامد خان صاحب جیسے لوگ ہیں انہوں نے بھی کرنا شروع کر دی ہیں اب یہ جو صدق جلانی صاحب ہے نا ان کا معاملہ یہ ہے جو میری اطلاع ہے میرے ذرائع جو بتا رہے ہیں کہ صدق جلانی صاحب جو ہیں یہ ایک تو وہ بیٹے والی بات کی بیٹے کے فیملی کے آتوں بھی بندہ مجبور ہو جاتا ہے نا دوسری بات یہ ہے کہ یہاں ایسے یہ فیملی کے آتوں مجبور ہونے والے بندے نہیں تھی جب انہوں نے کمیٹمنٹ کر لی تھی اس کے بعد پھر اوکے تھا ٹھیک ہے جناب میں کروں گا اس کی کاروائی لیکن یہ جو پی ٹی اے والے گندوں چھالتے ہیں نا جو ہاہا کار مچاتے ہیں توفانے بتنمیزی برپا کرتے ہیں اس سے سارے لوگ ڈرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ الیکشن والا معاملہ تھا دو دار تیرہ کے الیکشن دھاندلی والا ایشو اس وقت بھی ایک جیڈیشنل کمیشن بننا تھا اور جیڈیشنل کمیشن کے لیے پہلے ریٹی آٹ ججوں کو خط لکھے گئے انہوں نے کہا نہیں جناب اسی ایس گاندہ جنی پینا یہ بندے بڑے بات تمیز لے پی ٹی اے لینکڑا منانا اور پھر جو سپریم کورٹ کے حاضر سارے ججوں کو رکیسٹ کی گئے جناب آپ اس کی انکواری کر لیں جیڈیشل کمیشن جو ہے آپ کمیشن کے طور پر انکواری کر لیں تو انہوں نے بھی انکار کر لیا نہیں جناب یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے پھر قررہ کہاں پہ نکلا جناب سپریم کورٹ نے کہا کہ جناب پہلے آئے پہ آڈینس لائیں اور اس میں یہ ہو کہ یہ اس کے ساتھ ایک مہدہ کیا کہ امران خان کے ساتھ سپریم کورٹ کے کہنے پہ جناب اگر کمیشن کی رپورٹ جو ہے وہ یہ ثابت ہو جائے کہ یہ انجینئر دھاندلی نہیں تھی تو پھر آپ چپ کر کے بٹھیں گے بلکہ یہ تو معذرت کی بات کر رہے ہیں دنوں نے معذرت نہیں کی اور دوسرا اس کی جو فائنڈنگ ہوگی نا اس کی پابند ہوگی اس کو ماننے کی تسلیم کرنے کی حکومت تو یہ بقیدہ کارڈینس جاری ہوگا تھا اس کے پاس اور اب صدق جلانی صاحب اکیلے تنہا جبکہ ان کے بچہ بھی ادھر ملا ہوگا ہے تو وہ بیچارے ان کے جو تفہانے باتمیزی میں کہا رہا ہوں اس کا مقابلہ کہاں کر سکتے تھے اور میری اطلاع کے مطابق یہ صدق جلانی صاحب جو ہیں انہوں نے یہ ریفیوز کرنے سے پہلے انکار کرنے سے پہلے یا الگ ہونے سے پہلے انہوں نے جو جو عدلیہ ہے دو سینئر جاج جانی چیف جسٹس اور سید منصور علی شاہ صاحب ان کو اعتماد میں لیا ہے پھر انہوں نے حکومت کو بتایا ہے حکومت کو خط لکھا انہوں نے کہنا وہ سوری میں نہیں کر سکتا اس کی جو بھی انہوں نے وجوہات دیا ریزننگ دیا انہوں نے ویسے اور پھر دوسرا اس کے بعد پھر اس کو نوٹس والا جو مطالبہ تھا جو سو تین سو بندوں نے جو نے وہ مکلہ نے خط لکھا تھا اس کی بنیاد پہ پھر انہوں نے کہا جناب از خود نوٹس لے لیتے ہیں اور از خود نوٹس کے لیے وہ ایک کمیٹی بنی رہی ہے سپریم کورٹ پریکٹس پرسیو جے ریکٹ اس کے تحت ایک تین رکنی کمیٹی ہوتی ہے اب جو چیف جسٹس ہیں ان کا یہ سواب دیدی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی معاملے پر از خود نوٹس لے یا نہیں لے اب وہ نہیں لے سکتے وہ بقیادہ کمیٹی میں لے جانا پڑتا ہے اور کمیٹی کون سی ہیں چیف جسٹس خود ہیں سینیٹرین جج سید منصور علی شاہ صاحب اور ان کے جونئر جو ہیں وہ جسٹس منیو اختر صاحب اب دو ارکان جو ہیں وہ بھی مل کر یہ فیصلہ کر سکتے ہیں سادہ اکثریت سے یہ فیصلہ کرنا تو منیو اختر صاحب کراچی میں ہے اور یہ جو کہہ رہے ہیں فول کورٹ بنائیں یہ فول ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ کر کے انہوں نے یہ اجازت لے لی ہو کہ جب ہم نے بنانا ہے لیکن بارال دو جو ارکان ہیں کمیٹی کے دو ججز وہ بھی فیصلہ کر لے تو اکی ہوتا ہے اب ساتھ رکنی جو بینچ ہے انہوں نے تشکیل دے لی آئیے کہہ رہے فول کورٹ بنائیں بھائی میرے فول کورٹ دستیاب اسلام آباد میں جتنے بھی جاج ہیں سارے انہوں نے شامل کر لیے ہیں اس بینچ میں جو اس کیس کی سماعت کرے گا اور واقعی دو دو بینچ جو ہیں وہ کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں منی بکتر صاحب اور خسن نظریزی صاحب کا ایک بینچ ہے ایک دوسرا بینچ ہے اور تین ڈکنی ایک بینچ لہور ریجسٹری میں سپریم کورٹ بیٹھا ہوگا ہے مینر دین صاحب اور آئیشہ مرلک اور شاہد وید صاحب والا یہ ایک جب عید کا موقع ہوتا ہے نا جو بھی تہوار جب کافی چھٹیاں آ جاتی ہیں تو اس وقت یہ ایک روایت ہے میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ خاص طور پر کراچی اور لاہور یہاں کیونکہ بہت بڑی تعداد جو پینڈنگ ہے مقدمات کی تو یہاں بینچ جو ہیں وہ ہفتے ڈیڑھ ہفتے کے لیے وہاں بیٹھ دیے جاتے ہیں ایک تو وہ اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں جہاں کے رہنے والے ہیں جو لاہور میں کام اس وقت کام کر رہے ہیں وہ تمام لاہور سے مطلقہ جاجز ہیں لاہور سے ان کا تعلق ہے اور اسی طرح کراچی میں جو چار جاج بیٹھے ہوگا ہے وہ چاروں کا تعلق کراچی سے ہے تو بھائی میرے یہ یعنی وہاں مقدمات چھوڑ دیں آپ کا ایک مقدمہ سننے کے لیے پہنچیں اسلام آباد یعنی سارا کچھ ہی ڈسٹرپ کر دیں یعنی اس حد تک اب کہہ رہے ہیں وہ جج شے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر جناب پریشر ہے آئیے صحیح والے جناب سیکٹر کمانڈرز ہمیں بلاتے ہیں کہ جناب آئیں آکے جناب ہمارے ساتھ ملاقات کریں اور پھر یہ فول کورٹ بنا دیں تین رکنی بینج بنا دیں اتنے رکنی بینج بنا دیں اور دوسرا جو ہے مجھے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا دارہ اکتیار کیا ہے جو ون نیٹی فور سا بارٹیکل تھری کے تحت جو کاروی کرتی ہے عدالت یعنی کہ اوریجنل جیو ڈکشن میں سپریم کورٹ یا پھر رک جیو ڈکشن میں کہ قانون پر عمل نہیں ہو رہا ہائی کورٹس کام کرتی یہ ون نیٹی نائن کے تحت وہ جو فیکچویل کنٹروورسی ہے یعنی جو شہادتوں کا متقاضی کیس ہوتا ہے یہاں جو دیکھنا ہوتا ہے کہ ہوا کیا ہے کیا عملی طور پر یہی ہوا ہے جو الزام لگایا جا رہا ہے تو وہاں ان کی جو ڈکشن ختم ہو جاتی ہے ان کی جو ڈکشن دیکھنی ہوتی ہے کہ کیا غیر قانونی کام ہوا ہے یہ صرف دیکھنا ہوتا ہے کہ قانون کی کہیں خلاب برزی تو نہیں ہو رہی اور کہیں بنیادی انسانی عقوق عقوق تو نہیں ہو رہے اور بنیادی عقوق میں یہ عدلیہ کے ازادی والے جو معاملات ہیں یہ بھی عدالت ہے وہ دیکھ سکتی ہے اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ جو فیکچویل کنٹروورسی ہے اس کو کیسے دیکھے گی یہ ساتھ رکنی بینچ جو بھی بنتا ہے تو وہ معاملہ کیسے آگے چل کیا پھر جی آئی ٹی بنے گی اور یہ بھی دیکھنا پڑے گا دیکھنا یہ کہہ رہے ہیں کہ جب انتظامیاں تو خود ملزم ہے تو بھائی پھر آپ بھی تو خود مدین ہیں نا پھر آپ بھی کیس نہ سنیں پھر کہیں اور سے لے ہیں ساکمسار مظاہر نقوی یا کسی کو بھی بلا لیں وہ انکواری کریں اس کی جا پھر اجازہ لیسن صاحب انکواری کریں بہرحال یہ اب بن گیا جناب کل تین اپریل سے یہ جو عدالت ہے اپنے کاربہ شروع کرے گا اور میری اطلاع کے مطابق جو ہے یہ جیسے لائف دکھایا جاتا ہے پہلے کوٹ نمبر ایک کی پروسیڈنگز کو اسی طرح اس کو کیا جائے گا اب یہ ججز ہیں نا چھے ججز ان میں تین ججز جو ہیں وہ تو ویسے حقوق انسانی کے علمدار بن کے وہ اس میں آگے ہو گئے اور تین ججز جو ہیں انہوں نے بہقاعدہ الزام لگائے ہیں جناب ہمارے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی محسن اکدر کیانی صاحب میرے جو برادر اللہ ہیں ان کو جناب اٹھا ریا گیا ان کا ویڈیو بیانڈ کارڈ کیا گیا انہیں کرنٹ لگایا گیا وغیرہ وغیرہ اور پھر میرے خلاف ایک بیان لیا گیا وہ پراپٹی کے کامشے ہم کرتے ہیں میں بھی تو پھر ظاہر ہے ان کے اپنے معاملات پی ہو سکتے ہیں اور جناب آئی ایس سائی نے انہیں اٹھایا تھا وہ یہ کہہ رہے ہیں جاج یہ کہا رہے ہیں کہ آئی ایس سائی وہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئی ایس سائی والیا ہم نے اٹھایا ہے تو میرے اگر وہ اٹھایا تھا آپ اتنے باثر ہیں اتنے دلیر دلارد مند ہیں تو پھر آپ نے کیا فر در جکر بھائی یہ بھی دیکھنے والی تھی زالت کہا کہ جنب فیر لائیں وہ بندہ جو اٹھایا تھا لائیں جی بلائیں اس کو ہاں جی کس نے اٹھایا تھا کیسے اٹھایا تھا کہاں کرنٹ لگایا تھا بتائیں جنب بیان کلا بند کروائیں اور فیر کیوں نہیں در جکر بھائی یہ قانون کے سمجھنے والے ہیں نا لوگ میں ٹھیکے دار کہنے لگا تھا تو یہ سرا معاملہ پھر دوسرا وہ کہہ رہی نب کسی کہ وہ گھر میں لگی نہیں تھی ایک جاج کے گھر میں وہ اس جاج نے شیفٹ ہونا تھا وہاں تو وہاں رینویشن ہو رہی تھی تو وہ جو لائٹنین لگی ہوئی تھی اس گھر میں بیٹروم میں بھی اور ڈرینگوں میں بھی ان میں کیمرے خفیہ لگے ہوئے تھے یو ایس بی بھی نکال لی تھی وہ تو ایف ایر درج ہو سکتی تھی نا وہ تو پلیس بلا کے ان کی موجودگی میں وہ رکور ہونی چاہیے تھی نا وہ یو ایس بی بغیرہ وہ تو جو کیر ٹیکر ہے اسلام آدھائی کوٹ کا وہ ایک مقدمہ درجہ کروا سکتا تھا جنب رینویشن کے دران وہ کیوں نہیں ہوا اور پھر یہ ایشو کہاں سے ہوا اور ان کا اپنا کردار دیکھ لیں موسن اکتر کیانی صاحب کا اور باب تاہر صاحب کا اور باقی ججیوں کا اپنا دیکھ لیں یہ یعنی کہ وہ جو بابر ستار صاحب ہیں وہ ڈی سی کو سزا دے سکتے ہیں ان لوگوں کو نہیں بلا سکتے بلائیں ان کو یہ تو آپ کے سامنے نظروں کے سامنے یہ ملزم ہے نا سارے آئی ایس آئی والے جو بھی ہیں آئی ایس آئی کی مداخلت بلکل قابل مضمت ہے بلکہ قابل نفرت ہے ادریہ میں مداخلت لیکن برحال یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ انہوں نے یہ جو معاملہ ہے نا شروع ہوئے تیاریان کیس سے یہ میں بتاؤں آپ کو اور عمران خان کی گرفتاری سے عمران خان کی گرفتاری اور تیاریان کیس سے یہ معاملہ شروع ہوتا ہے اور پھر ان ججوں کو جو ہے یہ یاد آتا ہے کہ جب وہ ہمارے ساتھ تو رابطے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے جو ایشو اٹھا یہ خود اپنے خط میں لکھتے ہیں جنہوں نے خط لکھا ہے اس میں یہ لکھتے ہیں کہ جناب تیاریان کیس یعنی جو وہ جو محمد ساجد نام کا ایک بندہ ہے ساجد کیس اس کو کہتے ہیں یہ وہ یعنی تیاریان والا کیس ہے جس میں کہا کہ جناب تیاریان نے اس کی بیٹی ہے عمران خان کی لیکن اس نے اس کو ظاہر نہیں کیا اپنے کاغذاتیں نامددگی میں جو انہوں نے الیکشن لڑنے کے لیے جمع کروائے تو اس پہ تیس مارچ کو فیصلہ محفوظ ہو گیا تھا تین جاج تھے اس میں تین جاج کون کون سے تھے عمر فاروق صاحب جیر جسٹس جو ہیں وہ تھے اور پھر موسن اختر کیانی صاحب تین رکنی بینج تھا اور عرباب محمد طہار صاحب یہ تین جاج تھے اب ہوتا کیا ہے کہ جناب یہ اپنے خاتمیں لکھنے کے انیس چار یعنی انیس اپریل کو یہ سرکولیٹ ہو گیا تھا فیصلہ جو انہوں نے دیا اب ہوا یہ تھا اس میں یعنی انہوں نے جو کہہ دیں قوائد کی خلاف ورزی کی ہے یہ خود اسلامباد ہائی کوٹ یہ کہہ چکی ہوئی ہے ان دو ججوں کے بارے میں وہ ہوا یہ کہ تیس مارچ دوزار تئیس کو یہ فیصلہ جو ہے یہ محفوظ کر لیا گیا تھا پیریان کیس کا کہ کیا یہ درخواست جو ہے ساجد والی عمران خان کے خلاف پیریان کیس میں یہ قابل سماعت ہے یا نہیں ہے اس ایک سوال پہ یہ فیصلہ محفوظ ہو گیا تھا اس کے بعد جناب جو چیف جسٹس ہیں عمر فاروق صاحب وہ لکھ دیتے ہیں کہ جناب میرے کیال میں یہ قابل سماعت ہے اس کی سماعت ہونی چاہیے وہ اپنے برادر ججوں کو بھیج جیتے ہیں معاملہ یہ جو یہ کہہ رہی نید کہ اپریال میں کہ جناب انیس اپریال کو یہ سرکولیٹ ہو گیا تھا انیس اپریال کو وہ لکھ کے بھیج جیتے ہیں جناب میرے خیال میں تو جو کیس جو ہے نا یہ قابل سماعت ہے تو باقی دو ججزیں وہ اس سے اتفاق نہیں کرتے ہیں دونوں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کیس ہے عمر فاروق صاحب اور عرباب تحر صاحب وہ جو کہتے ہیں یہ قابل سماعت نہیں ہے تو ہم اس کنونے ڈیسمس کر رہے ہیں وہ فیصلہ ابھی انونس نہیں ہوا تھا فیصلہ انونس ہونا ہو تو اس کی ڈیٹ دی جاتی ہے بقیدہ کاز رسٹ جاری ہوتی ہے کہ فلان طریقہ کو یہ کیس سنائے جائے گا اس کا فیصلہ سنائے جائے گا اب ان ججوں کو ایک پڑ گئی اپنے اچھا ان کو کیا معاملہ پڑا ہوا تھا ایک تھرڈ پرسن کا کیس ہے تھرڈ پارٹی کا وہ چیف جسوں کو کہتے ہیں جناب آپ انونس کر دیں یہ عمران خان کی محبت میں اس حد تک چلے گئے کہ پہلے جو کیانی صاحب ہیں جو سینئر موسٹ جارج ہیں انہوں نے ایک دو میئی کو لیٹر لکھ دیا ریجسٹرار کو اور اس میں کہا کہ جناب آنر ریبل ٹیو جسٹس نے رکا ہوا تو اس کو جو ہے نا تین میئی کو انونس کرنے کے لیے کاز رسٹ جاری کر دی جائیں کاز رسٹ جاری کرنا اختیار ہے چیف جسٹس کا سینئر موسٹ جارج کا نہیں ہے وہ کاز رسٹ نہیں جاری ہو سکی نو میئی کو امران خان گرفتار ہو جاتے ہیں اسلام وعدائی کور سے اس دن جناب کیانی صاحب جو ہیں ان کو چڑ جاتا ہے گصہ اور کیانی صاحب جو ایک ریجسٹرار کو خط لکھ مارتے ہیں نوٹ لیگل نوٹ بھیج دیتے ہیں کہ جناب یہ جو کیس ہے نا تیاریان والا یعنی کہ جب ملک میں آگ لگی ہوئی تھی پورے ملک میں اس دن امران خان کی حمایت میں عدالت سے ایک بڑا فیصلہ آنے والا تھا تیاریان والا انہوں نے نو طریق کو یہ کہا جناب جو ہمارا نوٹ ہے جو ہم بجوار رہے ہیں آپ کو جو ہم کہہ رہے ہیں کہ تیاریان کیس نا قابل سماعت ہے جو ڈیسمس کر رہے ہیں یہ جو ہے نو طریق کو اس دن جسدن امران گرفتار ہوتا ہے کہ جناب یہ جانب ویب سائٹ پر جاری کر دیا بجائے اس کے کہ چیف جیسے اس کی پرمیشن دیتے ہیں جو وینت کے ہیڈ ہیں انہوں نے ان کو پریشرائز کیا رجسٹرار کو پھر دس مئی کو انہوں نے رجسٹرار کو زبانی کلامی جیسے بھی کہا اور دس مئی کو وہ جو فیصلہ ہے وہ اسلام آدھائی کورٹ کی ویب سائٹ پر جاری ہو جاتا ہے کہ دو ججوں نے مصرد کر دیا اور انہوں نے اختلاف کیا ہے کہ جناب یہ قابل سماعت ہے آمر فاروق صاحب نے پھر اس کے فوراں بعد جو ہے وہ بیان جاری ہوتا ہے وہاں کا جو ترجمان ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو فیصلہ جو محفوظ ہے یہ جو اپلوڈ کیا گیا ہے یہ اس میں چیف جسٹس کے دستخطوں کے بغیر بھی فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے اور دو ججوں کی یہ رائے ہے صرف وہ کہتے ہیں کہ یہ اپلوڈ جو رائے کر دی گئی ہے یہ ججمنٹ نہیں ہے اور یہ عدالتی قوائد اور جو عدالتی روایات ہیں ان کے منافی ہے یہ پریشرز جاری کی گئی ہے اور انہوں نے فوری طور پر جسٹرار کو حکم دیا کہ جناب یہ ہٹا دیا جائے اور پھر انہوں نے ایک نیا بینچ کیونکہ انہوں نے تو مسکنڈکٹ کیا انہوں نے پھر ایک نیا بینچ جو ہے وہ تشکیل دے دیا اس معاملے پر اب جب اس کیس کی کاروائی شروع ہوتی ہے سپریم کورٹ میں تو پھر کیا ہوگا تو وہ یہ یہ ججوں نے انہوں نے علام لگا ہے تو اب ثابت بھی تو انہوں نہیں کرنے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ججز ہیں اور جج جب کوئی ریفرنس بیجتا ہے اس طرح کا تو جج کو بطور گواہ نہیں بھلایا جاتا اگر فرض کریں کہ لور کورٹ میں جج کے ساتھ کوئی بتمیزی کرتا ہے وقیل یا کوئی بھی بندہ تو ہینے عدالت کا ریفرنس بیجتے ہیں وہ ہائی کورٹ میں تو ہائی کورٹ ان کو بطور گواہ طلب نہیں کرتی ان ججزوں کو لور کورٹ کے اسی طرح اس میں جو معاملہ ہے یہ اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے لیکن کیونکہ وہ سپریم کورٹ ہے اور اس کے پاس انصاف کی مکمل فراہمی کے لیے سارے ہی اختیارات ہیں تو وہ ان ججزوں کو بھی طلب کر سکتی ہے آپ آئیں آپ بتائیں یہ چیزیں ہیں یا یہ کہلیں طلب نہ کریں موقف جاننے کے لیے ان کو کہیں آفر کریں ویسے یہ تشدہ ہمارے ہے کہ اب ججز جو ہیں وہ خود بھی فریق بن سکتے ہیں آلہ دلیہ کے ججز مقدمات میں اور انہیں فریق بنائے بھی جا سکتے ہیں مقدمات میں ماضی میں ایسا نہیں ہوتا تھا ماضی میں یہ پہلی مرتبہ جب ہوتا تھا ججزوں کے فریق بننے والا معاملہ یہ لاہور ہائی کورٹ کے ججزوں تھے جسٹس شبیر انہوں نے جنرل بکتیار رانہ کو ایک کیس میں بلایا تھا اس کیس میں ان کے خلاف جو انٹراکورٹ اپیل ہوئی تو اس میں ججز تھے وہ انہوں کے رشتہ ہاری ججز تھے جسٹس عزیز خان اور ان کے جب بینچ تھا عزیز خان والا انہوں نے ان کے خلاف ججز کے خلاف سپریم کورٹ گئے تھے سپریم کورٹ نے کہا تھا آپ تو نہیں آ سکتے ججز تو نہیں آ سکتا لیکن اس کیس میں پھر یہ فیصلہ ہوا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے نہیں ججز خود بھی اگر متاثرہ فریق ہو تو وہ جا سکتا ہے اس کے بعد پھر کئی مسالیں اس کی موجود ہیں افتخاط چوری صاحب جہاں وہ بھی گئے پھر قادی فائزی صاحب بھی گئے شوکت صدیقی بھی گئے مظاہر علیہ کو نکوی بھی گئے اب اگر ان چھ ججزوں کے خط کو سپریم کورٹ جو ہے وہ آئینی درخواست میں 184 سب آٹیکل 3 کی درخواست میں تبدیل کر دیتی ہے سپریم کورٹ تو پھر تو یہ ججز جو چھے کے ججز چھے کے چھے ججز جو ہیں یہ میں دی بن گئے پھر تو انہیں لازمی آنا پڑے گا وہاں پر اور پھر دو ججز تو یہ ہو گئے اور تیسرے جا میں تارک محمود جہانگری صاحب انہوں نے بھی کہا جنا میرے ساتھ رابطے شاپتے کرنے کی کوشش کی یہ باقی تین ججز جو ہیں انہوں نے کوئی رابطوں شاپتوں کی اس طرح بات نہیں کی لیکن انہوں نے دس کا دوسرک کر دیئے ہوئے کہ ٹھیک ہے تو اب دیکھیں اب کا آئین تو یہی کہتا ہے کہ فیکچول کنٹروورسی جو ہے اس کی جو انکواری نہیں کر سکتی دالت 184 سب آٹیکل 3 کے تحر لیکن یہ بھی ہے کہ اس کو ایک اور آٹیکل ہے آئین کا کہ انصاف کی مکمل فراہمی کے لیے کوئی حکم بھی جاری کر سکتی ہے اور پھر جی ایٹی جی ایٹی بنے گی پھر یہ رولہ رہا لیں گے یہ انتشار پھیلانے کے لیے سارا معاملہ ہے جو میں چیزیں بتا رہا ہوں یہ لگ جرائے کہ جناب کہتا ہے نہیں نیک نیٹی کے ساتھ فلاں بند آیا ہے صاحباتوں کے ساتھ آیا ہے صاحباتوں کے ساتھ نہیں آیا ہے اس طرح کا معاملہ بھی آپ ذہن میں رکھئے کہ یہ عمران خان کی محبت میں تو نہیں سارا کچھ ہو رہا ہے ادھر عمران گرفتار ہوتا ہے اور ادھر فوراں حکم چلا جاتا ہے سینر کیانی صاحب کا جناب آج ہی اس کو ویب سائٹ پہ چڑھا دیں وہ ایک دن لیٹ ہو جاتی ہے دس کو چٹتی ہے پھر وہ دس کو پھر وہ اتار بھی دی جاتی ہے چیپ جیسے اسلام بات کی حکم سے تو اب دیکھیں پرسوں سے معاملہ شروع ہو رہا ہے پرسوں پھر بات کریں گے اس پر بلکہ کل بھی ہو سکتے بات کریں اس پر بلکہ یہ جو باتیں گے نی رولہ فلاہ یہ وہ آپ گنڈو سنورمی زیب صاحب کے پاس لگا ہوا تھا جناب جو ان کی درخواست ہے مشرا بیگم کی جناب مجھے نہ اڈیالہ منتقل کر دیا جائے جیل میں منتقل کر دیا میں نے جہاں نہیں دینا وہی تری موجہ لگنی ہوتھے لیکن ہم ہی بس میں نجی ہوتھے کر دی اس میں اب جیل والوں نے پہلے کہا تھا جناب وہاں بڑا جناب راشروش بہت ہے تو یہ نہیں ہم کر سکتے تو اب انہوں نے ایک رپورٹ سبمٹ کی ہے اور اس رپورٹ کے مطابق ایک سو اکیس جو خواتین ہیں جب وہ ایک سوری ایک سو اکتالیس خواتین ہیں جو جیل گئی ہیں جب یہ بشرا کو سزا ہوئی ہے اس کے بعد وہ ایک سو اکتالیس خواتین گئی ہیں تو اب گلسن لورنی صاحب زمانے چڑھائی کر دی کہ جناب آپ تو کہتے ہیں وہاں راشوڑا ہے کروڑ بہت زیادہ ہے جیل میں تجھے ایک سو اکتالیس خواتین کہاں جنگی اوہ بھائی وہ بیرکوں میں ہیں وہ کوئی وی ای پی طریقے صلح رکھنا ان کو اگر ان کو بیرک میں جا کے بند کریں گے انہیں ایک سو اکتالیس خواتین کے ساتھ جو گئی ہیں نہیں تو پھر آپ نے کہنا جناب یہ تو سابق خطو نہیں اول ہیں بارال انہوں نے حکم جاری کر دیا کہ امران خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ہفتے میں ایک ملاقات کروائی جائے وہ برکل ٹھیک ہے کیونکہ وہ جو ملاقات ہوتی ہے پیشی کے موقع پہ وہ تو وہ ملاقات نہیں نہ ہوتی اولیدگی میں ملاقات کروائیں اور پھر انہوں نے یہ بھی کہایا کہ جناب عید والے دن بھی ان کی ملاقات کروا دیں یہ سب کی ہوتی ہے ملاقات یہ بہرحال عید کے دن بھی اگر یہ ملاقات کے احتمام کر دیا جاتا ہے تو ویلین کو اور پھر یہ کیس تو شکھانا والا جو کیس ہے اس میں ان کی جو سزا ہے وہ موتل کر دی گئی ہے اب سزا موتلی کا مطلب صرف یہ ہے کہ ان کی قید جو ہے وہ موتلی یعنی زمانت میں وہ بہر آئیں گے لیکن جو فیصلہ ہے عدالت کا جو احساب عدالت کا وہ برقرار ہے یعنی ان کا جرم برقرار ہے وہ انہوں نے کہا بھی روکسٹ کی بھی انہوں نے علی زفر صاحب نے عدالت سے دو رکوی بینجتا وہ عامر فاروق صاحب اور گولسن اور روزیب صاحب کہ ان کا جناب یہ پورا فیصلہ موتل کر دی گئی ہے نئی آرہے ہیں معاملہ سپریم کورٹ میں ہے پورا فیصلہ موتل کیا جا سکتا ہے یعنی موتل کیا جا سکتا ہے یعنی صرف سزا موتل کی جا سکتی ہے تو یہ رہنے نے بس جتنا دے دی ہے ٹھیک ہے چودہ چودہ سال ان کو اس کیس میں سزا ہوئی تھی تو شکھانا کیس میں دونوں کی اب جو آپ کہلیں زمانت ہوگی ہے اور یہ جو پرسیکوٹر ہیں نیب کے امجید پرویش صاحب انہوں نے یہ کہا کہ جناب میں نے فیصلہ پڑا ہے یہ کیس جو ہے یہ بیل کا کیس بنتا ہے اور میری جو ان کے پرسیکوشن سے بات ہوئی ہے پرسیکوشن ذرائع سے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ریمان کا کیس ہے کچھ اس میں سکم ہے کاروائی میں وہ سکم جو ہے ان کے بنیاد پر یہ کیس ریمان کا کیس بنتا ہے اور جنگ کے واپس دبارہ سماعت کے لیے بھیجے اور پھر انہوں نے کہنا ابھی عید کے بعد ہم اس کو کیس کو سننے گئے تو وہاں نیب والوں نے ترات کیا انہوں نے کہنا باری پہ سننے یہ تو ایکسٹر آرڈ رہے دیکھنا باقی لوگ جہاں جیل میں سٹھتے رہے یہ بندے کی بیل بھی ہوگی ہے پھر بھی کہتے کہ نہیں ہم نے اس کا پورا فیصلہ کرنا ہے عید کے بعد بارال باقی ابھی دو مقدمات接下來 ان میں عمران خان جو سائفر کیس ہے سائفر کیس کی آج کال میں جو ہے وہ سماعت ہونے والی ہے سائفر کیس میں بھی انہیں سزا ہو گی ہے اس میں اندر ہیں اور پھر جو دوسرا عددت والا کیس ہے اس میں بھی ان دنوں کو سزا ہو گی ہے یعنی فوری طور پر باہر نہیں آ سکتے عددت والے کیس میں بھی اندر رہیں گے پھر نوہیں والے مقدمات ہیں اور جو لوگ امید لگا کے بٹھے ہیں کہ عید جو ہے عمران خان صاحب باہر کریں گے وہ مجھے مشکل لگ رہے نا صرف عمران خان کی عید باہر ہوتی ہی مشکل نظر آ رہی ہے بلکہ جو بیگم بشرا بیگم ان کی عید بھی باہر ہوتی ہی نظر آ رہی ہے برحال جو رولا فلا کی جو میں بات کروں رولا فلا تو وہ کہہ رہے تھا جناب ان کی چاڑے چونہ پا رہے سی گولہ سنورمزی صاحب انہوں نے کام نو جیل کام نو اور انتظامی انہوں کے دیکھیں جناب یہ رولا فلا جو ہے نا رولا فلا کا جو انڈیکس ہے آپ زیرو کرنا چاہتے ہیں اور جو میں نے چھے ججوں کے حوالے سے عرض کیا ہے تو وہ کیا کر رہے ہیں برحال دیکھیں کیا ہوتے آگے لاکھ کے گھر سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے انصاف کی امید رکھنی چاہیے اب دیجئے مجھے اجازت انشاءاللہ ملاقات ہوگی نئے بھی لاکھ کے اللہ تعالیٰ پر مجھ پر ہم سب پر مربان رہے اللہ حافظ